ویلکم بیک آج ہم بنائیں گے مینگو چیز گیک اس کی ہم فور لیئرز بنائیں گے جس میں سب سے پہلی لیئر بسکٹ کی ہوگی تو چلیں آئیں فرسٹ لیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے 3x4 کپ ڈائجسٹی بسکٹ کے کرمز جس میں ہم ڈالیں گے 1x4 کپ بڈر بڈر ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ بسکٹ سیچوریٹ ہو جائیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر 7 inch کے سپرنگ فارم پین میں ٹرانسفر کر دیں گے پین میں ڈالنے کے بعد اس کو دبا کے اس کی ایک پوری لیئر بھنا لیں گے اور پھر اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اب ہم دوسری لیئر کی طرف چلتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون جیلیٹن اور اس پر ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون پانی کے اور اس کے بعد جیلیٹن کو بلوم ہونے کے لئے یعنی کہ پھولنے کے لئے چھوڑ دیں گے جیلیٹن آپ جس کمپنی کا یوز کر رہے ہیں اس کے پیکج پہ جو انسٹرکشنز ہیں اس کو اسی کے مطابق بنائیں اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں بلوم ہونے کے لئے اور مین وائل ہم کریم چیز لیتے ہیں یہ میرے پاس 250 گرامز کریم چیز ہے جس میں میں ڈالوں گی 1 با 4 کپ شوگر 1 ٹیبل سپون لیمن جیوس اور تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر لیمن سیسٹ یہ ڈال کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں کہ یہاں تک کہ کریم سوفٹ کریمی فلفی سی ہو جائے یہ دیکھیں ہماری کریم چیز کریمی اور فلفی سی ہو گئی ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کے جگہ 3 با 4 کپ وپنگ کریم کے لیتے ہیں اس میں 1 ٹی سپون وانیل آئیس سنس آئٹ کریں گے اور پھر اس کو بھی اسی طرح وپ کر لیں گے کریم ہاری اچھی سے وپ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کریم چیز کے مکچر میں ہی شامل کر دیں گے جو جیلیٹن ہم نے سائٹ پہ رکھی تھی وہ اب تک گلوم ہو چکی ہے اس کو اب ہم 15 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو کریں گے اور پھر اچھی طرح سے مکس کر کے تھنڈا کر کے اپنے کریم چیز کے مکچر میں آٹ کر دیں گے ایک دفعہ پھر سب کچھ اچھی طرح سے فولڈ کر دیتے ہیں لیجئے ہمارا مکچر بالکل تیار ہو گیا اس میں سے تقریباً آپ نے ہاف کپ کے برابر میٹیریل تھوڑا سا سائٹ پہ نکال دینا ہے یہ آپشنل ہے جسٹ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایک اس کی سیپریٹ لیئر ہم نے بنانی ہے باقی میٹیریل کے اندر ہم ون با تھری کپ مینگو پلپ کا ایڈ کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم نے بسکٹ کی کرسٹ جو فریزر میں رکھی تھی اس کو فریزر سے نکال لیں گے اور یہ سارا میٹیریل اس کے اوپر ڈال دیں گے ایک دفعہ پھر ہم 15 منٹس کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اب تھرڈ لیئر کے طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا 15 منٹس بعد ہم نے کیک کو فریزر سے نکال لائے اور ہاف کف کریم چیز کا مکسٹر جو ہم نے پہلے سائٹ پہ رکھا تھا وہ اس کی اوپر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور ایک دفعہ پھر اس پہلے کیک کو فریزر میں رکھ دیں گے اب فورت اور لاسٹ لیئر کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہم نے پھر ایک دفعہ ون ٹی سپون جیلیٹن کا لینے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون پانی کا اور اس کو پھر سے مکس کریں گے اور پہلے کی طرح ہی اس کو پھولنے کے لیے یعنی کہ بلوم ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور مین وائل ہم لیں گے ون بائی تھری کپ مینگو پلپ اس میں میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب جیلیٹن بلوم ہو جائے تو پھر ہم اس کو ایک دفعہ پھر فیفٹین سیکنڈ کے لیے مائکرو ویف کریں گے پہلے کی طرح اور پھر تھنڈا کر کے اس کو مینگو پلپ میں شامل کر دیں گے جیلیٹن ڈال کے پلپ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آخری لیئر ہماری بلکل تیار ہے اب بس کیک کو فریزر سے نکال لیں گے اور یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے آہستہ آہستہ ہی کیک کے اوپر ڈالیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے لیجئے ہمارا چیز کیک بلکل تیار ہے اب آپ اس کو اوور نائٹ ریفریجریٹ کریں اور نیکس ٹیئر یوز کریں میں ٹائم سیف کرنے کے لیے صرف اس کو ایک گھنٹہ ریفریجریٹ کروں گی آپ نے جب کیک کو فریزر سے نکال لیں تو اس کو پہن سے لکھ کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی کپڑے کو گیلا کر کے پہن کے اردگید اسی طریقے سے رول کر دیں جیسے میں نے کیا ہے اور اس کو تقریباً 30 سیکنڈز کے لیے اسی طرح سے رکھیں اس طرح یہ ہوگا کہ کیک پہن کے کناروں کو چھوڑ دے گا اب اس کو سپلٹ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا اب کسی گلاس کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر اس پہن کو رکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پہن کو کھولتے ہیں ایک دم سے نہیں ہے آپ نے کھولنا آہستہ آہستہ اس کو کھولیے گا اور پھر دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ کیک پہن کو چھوڑ دے گا یہ دیکھیں کتنی آہستہ ہمارا کیک پہن سے بلکل الگ ہو گیا ہے اب ہم اس کو گارنش کرتے ہیں کچھ فروٹ کے ساتھ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک سلائس کاٹ کے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ بسکٹ کی کرسٹ بہت اچھی بنی ہے اکثر یا بہت کرملی ہوتی ہے یا بہت ہارڈ ہو جاتی ہے لیکن ہماری بسکٹ کی کرسٹ بہت پرفیکٹ بھنی ہے آپ دیکھیں کہ یہ فورک سے کتنی ایزیلی ٹوٹ رہی ہے اگر آپ نے کیک کی اتنی لیئرز نہیں بنانی تو آپ صرف ایک لیئر بھی بنا سکتے ہیں بہت لائٹ اور فلفی سا کیک بنتا ہے اگر آپ ڈنس کیک پسند کرتے ہیں تو وپنگ کریم کو وپ کیے بغیر ڈائریکٹ کریم چیز میں ڈال دیں اور پھر سب کچھ اکٹھا بیپ کر لیں اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تکیو فر واتن سیدی تکیو فر واتن سیدی مجھے 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 مجھے